پنہانہ اپمنڈل کے پپرولی گاؤں میں ایک کلیوگی ماں نے اپنے چار ماسوم بچوں کی چاکو سے گردن کاٹ کر کی ہتیا گاؤں میں چھایا ماتم آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کی پپرولی گاؤں میں ایک ماں نے اپنے چار ماسوم لڑکیوں کی گردن کاٹ کر رات کے سمیں ہتیا کر دی ہتیا ہوئی ماسوم بچوں کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بحث دیا ہے پتا چلا ہے کہ ماسوم بچوں کی گردن کاٹنے کے بعد اس کلیوگی ماں نے اپنی گردن پر چاکو چلا لیا لیکن وہیں بچ گئی جو ہسپیٹل میں بھرتی ہے کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے لیکن وہیں کلیوگی ماں ڈائن بن جائی گی یہ ان ماسوم بچوں کو کیا پتا تھا جنہوں نے ابھی ٹھیک ڈھنگ سے جینا بھی نہیں سیکھا تھا ان چار ماسوم بچوں میں ایک بچہ ڈیڑھ مہینے کا تھا باقی سب اس سے بڑے تھے پوچھتاس کرنے پر پولیس انسپیکٹر نے بتایا کہ ماملے کی گہنیتہ سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے مرتک بچوں کو قبضے ملے کر پوش مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اس سنگین اپراد میں جو بھی شامل پائے گا اس کو بخشن نہیں جائے گا لیکن جو بھی ہے اس ماملے سے گاؤں صدمے میں ہے کیونکہ یہ چھوٹا ماملہ نہیں ہے بہت ہی بڑا ویکتی ہونا اپراد ہے کیونکہ کل ہی روڈ ایکسٹیڈنٹ میں تین لوگوں کی موت ہوئی تھی جو پپرولی گاؤں کے ہی تھے بہت ہوا رہا ہے جو پچوں کا حتیہ کا معاملہ ہوا ہے یہ کیا معاملہ ہے اور کیسا آپ کو سنگین میں آیا ہے ٹھیکی صبح لگ پانچ بجے کے اسپراد سے ہمیں پون دوارہ سنسنہ میں جاتی کی گاؤں میں ٹی ٹھولی گاؤں میں چین بچوں کی حتیہ کرتی چار بچوں کی حتیہ کرتی ہے تو شمند میں ملکے پہ آئے پولیس آئی اور ہمیں دکھا جو دکھائی دے رہا ہے اور جو ہمیں بتایا گیا ہے تو یہ ہے کہ خرشد نام کا آدمی ہے اور اس کی جو گھرواڑی ہے وہ پوریس کی چار لڑکی ہیں تو ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ بہی پوریس کی گھرواڑی نے چاکو سے چار بچوں کی گھڑا کھاٹ لیا اور اس کے بعد اپنا خود کا گھڑا کھڑ لیا چار بچے تو ڈیڈ ہو گئے کیسے سر موقع پہ آپ نے دیکھا ہے کیسا ملا ہے ڈیڈ وڑی کیسے ملی ہیں بچوں کی اور خود کی ان کی پریجن بچے چار دو چار پائیوں پھر دو دو بچے بھی لیں جن کے گھڑے کٹے ہوئے ہیں اور وہ جو عورت ہے عربینا جیس کا نام ہے اس کا بھی گھڑا کٹا ہے اس کو اسپلائز کروائے لیا ہے تو ابھی وہ زندہ ہے کہاں پہ سر سر یہاں سے تو نل لڑ بے جا گیا تھا پاکی ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ وہیں علاج کریں گے یا آگے ریفر کریں گے سر بچوں کے جو گھڑے کٹے ہیں کس چیز سے بچوں کو انجام دیا گلے گا جو وہاں پہ ہمیں ملا ہے وہ شبزی کٹنے والا ایک چاکو ہے اس سے شاید انجام دیا گیا جو ابھی تکھائی دے رہا ہے کن کن دھاراں کو تحت کس کے خلاب مقدمہ درج کیا تھا جو انہوں نے شکایتی ہے اس کے انوشار اس کی عورت نے خلاب بھی مقدمہ درج کیا گیا ابھی 302 کے تحت پھر بھی انویسٹیگیشن کو ہر طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور ہر اینگل اس کو دیکھ رہا ہے اور جو سچائی ہے اس کو نکالا ہے کن کن دھیکاری یہاں پہ موہ نے دیکھ نکلیا ہے یہاں میں ایسے چا ہوں اس کے علاوہ ڈی ایس کی اور ایس بی شاہر میں بھی موقع دیکھتا ہے اور سچائی کیا دار پر اچھے دیکس اس کی انویسٹیگیشن کیا رہا ہے سہی کار رہا ہے